کوئی کہتا کون رسول اللہ ہماری گھردنے چھک جاتی اس کی بات ہم سنتے پھر تھوڑا آگے چلے تو کچھ گمرافیقے پیدا ہو گئے رافضہ قدریہ جہمیہ محطلہ محتضلہ اور یہ بھی اپنے آراد کو مسلمان کہتے ہیں کوئی آتا اور اللہ کے جہنبر کی حدیث سنانے کی کوشش کرتا ہم پوچھیں تم کون ہو کہتا مسلمان بے کون سے مسلمان رافضی ہو محتضلی ہو جہمی ہو قدری ہو یہ آتا حدیث ہو اگر وہ کہتا ہے محتضلی ہو یہ جہمی ہو ہم کہتے ہیں چلو یہاں سے بھاگ دو تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے تم گمراف اگر وہ کہتا ہے کہ میں آتا حدیث ہو پھر ہم اس کی بات سنتے اس سے دوستی چھوڑتے اور تعلق قائم کرتے اسی دور سے ایک جماعت حقہ چلی اور آج تک چلی آ رہی ہے کسی نام سے جماعت اگر قائم ہے وہ حق ہے اللہ کے بغمبر کی اتباع اللہ کے بغمبر کی تیردی کی راستے پر یہ سعال ہاتھ آئے ہیں اور میرے دوستوں اور بھائیوں یہ فرقوں کی برمار یہ نئی نئی امار تھے کہیں کوئی نام کہیں کوئی نام جماعت المسلمین کہیں کسی نام سے کہیں کسی یہ حضب اللہ یہ مختلف نام کار جیسے مردی ہو ناموں کا تنبع حضبیت ہے جو اللہ بات جس سے روکا کہ اِنَّ الَّذِينَ جَائِلُوا شیعہ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شیعہ لَسْتَ مِنْهُمْ بِیشَئِ جو لوگ اپنے دین کو تفریق کر رہے ہیں اور فرقے فرقے بن گئے آراب کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ عشقار کا سمر ہے بسانہا سائیہا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بغمبر کی اتباع کہ نفتے کو اختیار کر لے پھر منزل آسان ہو جائے گی اتباع کا رہاستہ بنا رہاستہ رہاستہ ہے اس رہاستہ نکلو گے تو پھر تقلید کے جمعوت اور مختلف بندن تمہیں روک لیں گے پھر اشکار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جنہا سے آج شک و شما اشکار سارا کا سارا کہا ہے ان مختلف فرقوں میں اور ان کا نظام میں لیکن احض الحدیث میں حمد اللہ بلکل مطمئن ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ایک ہاتھ میں اللہ رسول کی سنت مندر آسان حدث بلکل آسان راستہ بلکل پاندے کوئی اشکار نہیں اور کوئی تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں گیا فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا مر نبیوں کا مادینوں کا کچھ لوگ جواب دیتے ہیں اور کچھ لوگ جواب نہیں دے پاتے جو لوگ جواب دیتے ہیں فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تُو یقین پر قائمت افی یقین پر مرا افی یقین پر قیامت کدن اٹھایا جائے گا کتاب و سلط یقین اور بصیرت کا نام جو لوگ جواب نہیں دے پائیں گے ان سے فرشتے کہیں گے افی شک پر قائمت شک پر مرا اور شک پر تیرا حشر ہوگا قیامت کدن یہ شک کا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے بغمبر کی اتباع سے ہٹ جائے وہ شخص تامک ٹوئیہ مارتا ہے بھٹتا ہے اسے منزل سواب نصیب نہیں ہوتی لیکن اگر ایک حافظ میں کتاب اللہ ہو اور ایک حافظ میں اللہ کے بغمبر کی سنت ہو راستہ آسان منزل آسان منحج آسان عقیدہ آسان دین کے مفاہین کو حاصل کرنا آسان ہر چیز آسانی آسان سنت کا راستہ کامجابی کا راستہ نجاز کا راستہ آسانی کا راستہ بدعہ کا راستہ مشاکل کا راستہ یہ تقلیم کے جمعور کا راستہ مشاکل کا راستہ غزیفہ بن جوان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے پوشا کب سے نماز پڑھ رہا ہے کہا چالیس سال سے فرمایا چالیس سال سے اگر یہی کچھ پڑھ رہے ہو تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی کیوں وہ نماز پڑھ رہا ہے سنت تھی چالیس سال پڑھی سواب کوئی نہیں امام نسائی نے ایک باب قائل کی اپنی سنن نسائی کے اندر باب ثواب من کا رضا کما امیرا مسلحہ کما امیرا اس شخص کا سواب جو حضور کرے اللہ کے بغمبر کی سنت کے مطابق اور دو رکعات نماز پڑھ لے اللہ کے بغمبر کی سنت کے مطابق حدیث کہہ لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تورزا کما امیرا وصلنا کما امیرا غفر لہو ما تقدم من زمبی جو شخص میرے طریقے سے بذو کر لے اور میرے طریقے سے نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک بار کے بذو اور ایک بار کی نماز کی بڑھکست ہے اس کی صادقہ زندگی کے تمام دناہوں کو معاف کر دے گا فرق کیا ہے فرق ایک شخصیت کا ہے اس شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نماز اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو چاریس سال کی نماز بیکار ہے اور اگر وہ نماز اس کے طریقے کے مطابق ہے تو ایک وقت کی دورکارت نماز مقبول بھی ہے اور تمام گناہوں کی بخش کا پیش خیمہ بھی ہے تو آسانی کیا ہے فر آسانی تمسک بس اللہ کا راستہ اللہ کے پیغمبر کی خلامی کا راستہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا راستہ یہ آسان راستہ کتنا عجر ہے کتنا سواد ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ملے کافی عرصے کے بعد دیکھا بھلا کمزور ہو چکے پوچھا کہ مانا کا غرف تھا بھئی تم کمزور کیوں ہوگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آر سے بچھرنے کے بعد یہ چار پائنس آج جو رہا تو مستقل روزے رکھتا تھا مستقل روزے کبھی افطار نہیں کیا یہ اس کا اپنی مرضی کا راستہ تھا مستقل روزے رسول اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا لا سام من سام العبد اس شخص نے جو ہمیشہ روزے رکھے ہمیشہ روزے رکھے اور کبھی افطار نہیں کرے اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ایک روزہ بھی نہیں رکھا کیوں اس لیے کہ مستقل روزے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف اسی پیغمبر کا فرمان ہے یہ رمضان کا مہین ہے ماشاءاللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سام رمضان وَأَتْبَعُهُ سِتَّمْ مِنْ شَوْوَال فَكَأَنَّمَا سَامَتْدَحَر جو شخص رمضان کے تیس روزے رکھ لے صرف تیس روزے اور ہے بھی تیس کے انتیس اس کے بعد شووال کے چھے مزید رکھ لے تیس یہ اور شووال کے چھے صرف چھتی دروزے فرمان ہے کہ اللہ اتنا حجر دے گا اتنا حجر دے گا کہ گویا اس شخص نے زمانے بھر کے روزے رکھ لی جو زمانے بھر کے روزے دار تھا فرمان ہے کہ تم نے کچھ نہیں رکھا اور صرف چھتی دروزے زمانے بھر کے روزے فرق کیا ہے محمد الفرق بین الناس فرق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم توقیقہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ پر مشقت نہیں ہے بنا حسان ہے لیکن ان دو نکتوں کا تعیون کرو ایک اللہ کی رضا کا حجر دوسرا اللہ کے درمبر کی غلامی کا حجر اگر یہ غلامی حاصل نہیں ہے اور اللہ کے درمبر کی اتباع سامنے نہیں ہے اتباع کے حجر سامنے نہیں ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں پھر مشاکلیں مشاکل اے مسعود کا قول ہے قلق صادق سننہ خیر من اجتحادتی بدع کہ سنت کی راہ پر قائم ہو کر انسان صرف دو نفل پر لے بدعت کی راہ پر قائم ہو کر کروں رہاں نافر سے بہتر کروں رہاں نافر سے بہتر تو اتباع سننے کے حاجر سہل ہے آسان ہے اور کامیابی کی قلید ہے جبکہ سنت سے ہٹ جا تو مشاکلیں مشاکل شکو کی شکو شبہاتیں شبہات پھر ہر جگہ احتیاط ہی احتیاط پھر لکھتے ہیں کہ بھائی افتاری میں درد دو تی دن انتظار کر لیا کر سہری درد دو تی دن پہلے بند کر دیا کرو بعض فقاہ نے لکھا کہ احتیاط کا ذکارہ یہ ہے کہ ہر سال اپنے نکاح کی تجدید کیا کرو پتری پہلے نکاح ہوا یا نہیں ہوا شک کی شک بلکہ بعض لوگ تو یہ لکھ گئے کہ مدہب انا سلام یحتمید الخطاب مدہب غیر خطاب یحتمید السواب ہمارا مذہب ہے سچا لیکن ہو سکتا ہے غلط ہمارے مخائف کے مذہب ہے خلط ہو سکتا ہے صحیح یہ مذہب میرا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے بغمبر نے فرمایا ہے اکتب اے اللہ میری زبان سے جوہ نکلے دیکھو مجھے قفل و ذات کی جس کے ہاتھ مرید جانے میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ میرا مذہب اللہ کے بغمبر کی دعا میرا مذہب ہے آپ فرمایا کرتے تھے ہوا الحق ہوا الحق وقولو الحق ولقاو حق والجنب حق والنار حق والنبیون حق والمحمد حق یہ میرے بغمبر کی دعا اللہ حق ہے اس کا ہر فرمان حق ہے جنب بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے سایہ نبی حق ہے اور محمد بھی حق ہے یہاں کوئی شک نہیں کوئی خطا نہیں یہ یقین و بصیرت ہے اس پر خائم ہو جائے اس پر خائم ہو جائے یہ راستہ بڑا آسان راستہ ہے بڑا آسان راستہ ہے تو آپ نے یہ سوال کیا کہ جنت کا راستہ کیا پر مشتن ہے ہرگز نہیں لیکن اگر اللہ کی توفیق محمد ہو جائے اللہ توفیق نہ دے تو پھر سارے کام لیکن آپ کے لئے سرایم کی طرح ہوا جائے لیکن آپ کو بڑا آسان راستہ ہے